دوستو سواگت آپ سبھی کا دوستو آپ کو بتا دے کہ کرکیٹ کے دانسو بلے باج گرندر سیواغ اور سچی آج پھر اتریں گے میدان میں دوستو آپ کو بتا دے کہ ورلڈ روڈ سیپٹی سریز کا آج کا یہ مقابلہ انڈیا لیگنس اور انگلینڈ لیگنس کے بیس کھیلا زائے کا یوکی آپ کو بتا دے کہ بہت اچھا کانٹے کا ٹکر ہو سکتی ہے ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ یوسف بٹھان اور یورا سنگھ ایسے کہیں بلے باج آج آپ کو میدان میں نظر آئیں گے ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ اگلینڈ لیگنس بھی اس سب میں پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتر چکی ہے آپ کو بتا دے کہ ورلڈ روڈ سیپٹی سریز آج سام انڈیا لیگنس اور انڈیا انگلینڈ لیگنس کی ٹکر ہوگی اس سال دونوں ٹیم ایک ایک میچ کھیل چکی ہے دونوں نے بانگلہ دیس کو آ رہایا تھا انڈیا لیگنس نے گیارہ وکیڈ سے تو انگلینڈ لیگنس نے ساتھ وکیڈ سے ہرائی تھی آپ کو بتا دے کہ انڈیا لیگنس نے گیارہ اور میں اور ایک سو چودہ رن بنائے ذکی دوستو آپ کو بتا دے کہ انگلینڈ لیگنس نے دس وکیڈ میں جیتا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ آج کا یہ مقابلہ بہتی اہم ہونے والا ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ آج کا یہ مقابلہ فائنل کھیلاز آئے گا جو بھی ٹیم یہ آج کا مقابلہ زیتے گی ورلڈ روڈ سیپٹی سیریز کا اپنے نام کر لے گی آپ کو بتا دے کہ پانچ مارچ کو کھیلے گئے پہلے میچ میں وریندر سیواگ نے اس دوپان پاری کھیلی تھی آپ کو بتا دے کہ جس میں سے دس چوکے اور پانچ چھکے انہوں نے پی تیس گیندو میں اسی رن بھٹھو لیے تھی جبکی دوستو آپ کو بتا دے کہ بیس گیندو میں اپنا ارد ستک پورا کیا اور ورلڈ روڈ سیپٹی سیریز میں اتیاسک سب سے تیز ارد ستک میں سچین آگے تھے آپ کو بتا دے کہ جبکی چھبیس گیندو میں سچین نے بیچ گی تی تیس رن بنائے تھے دوستو آپ کو بتا دیئے انڈیا لیگنز اور انگلینڈ لیگنز کا آس کا یہ مقابلہ بہت ہی اہم ہونے والا ہے جو کہ آپ کو بتا دیئے دونوں ٹیموں کے بیٹھ کانٹے کی ٹکھر ہوگی اور یہ آس کا مقابلہ کھیلا جائے گا رائپور کے سعید ویر ناران سیہ سٹیڈیم میں دوستو آپ اپنی رائے ہمیں کمینٹ بوکس میں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آس کا یہ مقابلہ کون سے ٹیم اپنے نام کر سکتی ہیں ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کے تفقیل کے لئے نمسکا دوں کی جہنے موسیقا